جی بالکل ناظرین میں ہوں آپ کا میدبان وزیر کچالا آپ دیکھ رہے ہیں جرم کونڈوں کے ناظرین آج ہم موجود ہیں جلال پر فیر والا شہر میں اور آج بات کرتے ہیں دکانداروں کی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس کی وجہ سے دکاندار جو ہے وہ پریشان ہے اور کاروبار جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دکاندار بیٹھے ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور ان کو پریشانی کتنی ہے کہ اس حکومت میں اور کتنی پریشان ہیں اور جو وابدہ والے ہیں وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں اور جو لوگ ہیں دکاندار ہیں ان کو کیوں ظلیل کیا جا رہا ہے جی ایسا ہی ہے کہ سارا رات دن ہم کاروبار کرتے ہیں اور شام کو جا کے پانی کی انتظار میں زارہ زارہ رات جاگنا پڑتا ہے ساری رات جاگنے کے بعد بھی ایک منٹ ہمیں پانی نہیں ملتا ہم بہت پریشان ہیں اس پریشانی کے لیے جو ہے نا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں قوم بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ پرانے پاکستان آ چکا ہے پرانے پاکستان میں تو ہمیں سکون تھا اور مہربانی کی جائے اور ہمیں جو ہے نا پانی اور بجلی کے سیڈول دیا جائے اچھا سر آپ کیا کہیں گے آپ کا کاروبار ہے آپ رات کا کام کرتے ہیں آپ کو کتنی مشکلات ہیں سارا دن تو بجلی نہیں ہوتی سار جی کہا کہ ایک کام کو لیتے ہیں سارا دن اسی کام کو لے لے کے بیٹھے رہتے ہیں گاگ وہ بھی چلا جاتا ہے ہمیں تیرے پریشان ہماری مشینی ساری بند ہوئی بڑی ہے ہمارا گاروبار بڑا متاثر ہے ہم بہت پریشان ہیں کہ بھینگائی اتنی ہو چکے گھر میں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے اس سے مہربانی کر کے بجلی کا جو سیڈول ہے یہ بتائیں کہ نایا پاکستان ٹھیک تھا یا اس سے پرانے والا بھائی جن وہ نایا ہی ٹھیک تھا ہمارے لیے وہ پرانے میں ہم اندھیرے میں آ چکے ہیں میرے بانے کر کے وہ ہمارے نایا ہی ٹھیک تھا ہمارے اس کے میں لوڑ شیٹنگ نہیں تھی اس میں پرانے میں وہ ہی اندھیرہ ہے اب پھر اس ہی اندھیرے میں ٹوپے کھڑے ہیں جی بالکل ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نایا پاکستان ٹھیک تھا اس میں لوڑ شیٹنگ بھی نہیں تھی اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم لوڑ شیٹنگ میں اضافہ ہو گیا ہے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے مزید ہمارے ساتھ بچے یہاں پر موجود ہے اچھے بیٹا یہ بتائیں کہ آپ یہاں کام کرتے ہیں یہ بچے بجلی بجلی نہیں ہے آپ حکومت کو کیا کہیں گے لوڑ شیٹنگ کے حوالے سے لوڑ شیٹنگ ہے بجلی نہیں ہے آپ لوڑ شیٹنگ ہے بجلی نہیں ہے آپ کیا کہیں گے بجلی آنے چاہیے بجلی لوڑ شیٹنگ کیوں کر رہے ہیں بل نہیں بھرتے ہم پیسے نہیں دیتے بجلی آنے چاہیے جی بالکل شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم بل بھی ادا کر رہے ہیں اس کے باوجود ٹیکس بھی دے رہے ہیں ٹیکس دینے کے باوجود پھر بھی مہنگئی اور جو بجلی کی غیر لانیا لوڑ شیٹنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہے اور کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں جو تازی گزران کرنے والے لوگ ہیں دکاندار ہیں وہ انتہائی پریشان ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ عالی حکام کو چاہیے کہ لوڑ شیٹنگ پہ کام کریں اور ایک تو مہنگئی پہ بھی کام کریں اور بجلی پہ بھی کام کریں تاکہ ہمارے جو روزگار ہے وہ جو نظام ہے وہ چاہ سکے جی